جب بھی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے یا کسی بھی ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم ایک چیز نوڈ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں نسخہ دے دیتا ہے ون ویک کا یا ون منت کا آفٹر ون ویک یا وون منت کیا ہوتا ہے وہ ہم جب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں دوبارہ سے ایک نیا نسخہ دے دیتا ہے اس نسخہ کی اندر اس پریسکرپشن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ میڈیسن ایک دو میڈیسن جو پہلے دی ہوتی انہی میں سے ہوتی ہیں ورنہ میکسیمم کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ساری کی ساری ٹیبلٹس ساری کی ساری میڈیسن ریپلیس ہو جاتی ہے اگین جب جائیں گے وہ پھر ریپلیس کر دے گا اگین جب جائیں گے وہ پھر ریپلیس کر دے گا یہ ریپلیسنگ کیوں کی جاتی ہے وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری باڈی جب بارہا لانگ ٹائم کے لیے کسی چیز کو یوٹلائز کرے گی تو وہ اس کی عادی نہ ہو جائے اس مقصد کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں میڈیسن کو ریپلیس کر دے تو ایسی کوئی بھی میڈیسن جو کسی بھی پرسن کو کسی بھی انسان کو اپنا عادی کر لے ان کو اڈیکٹیو ڈرگز کہتے ہیں اڈیکٹیو ڈرگز میں ہمارے پاس دو طرح کی کیٹیگریز دکھائے گی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سیڈیٹیو اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس نارکوٹیکس چلیے بات کرتے ہیں سیڈیٹیو کیا ہوتی ہیں بیٹا سیڈیٹیو وہ ڈرگز ہوتی ہیں جو کسی بھی پرسن کو سیڈیوز کرتی ہیں سیڈیوز کرنے کے لیے سیڈیوز کا مطلب اپنی طرف مائل کرنا مائل کرنے کے لیے سیڈیوز کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اٹیک کرنا کام پر برین کے اوپر تو ان کا ڈائریکٹ کام بھی کیا ہوتا ہے کہ اس دیٹیوز جو ہوتے ہیں وہyo direct interact کرتے ہیں اس کے ساتھ central nervous system کے ساتھ central nervous system کے ساتھ interact کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے برین کی کیونکہ central nervous system consist کرتے ہیں brain and spinal cord brain and spinal cord جب ان دونوں کے ساتھ interact ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی activities کیا کیا جا رہا ہے depress کیا جا رہا ہے اور اسی depression کی وجہ سے مطلب کہ برین اکٹیوٹیز کو ڈپریس کرنے کی وجہ سے اس ڈرگز کی وجہ سے جو کازز بنتی ہیں ان میں کیا سوستی ہے جسم کا سون ہونا یہ سناحٹ ہے سلو برین فنکشنگ ہے سلو برین فنکشنگ کا مطلب کہ ہے کہ برین کا اپنا کام سلو لی کرنا اپنی ان کے کچھ بھی نہ سوجنا ایک جگہ گنسوم بیٹھے رہنا یہ اسی کیا کہتے ہیں کوئی بھی سوچ خیالات پیدا نہ ہونا بل سوتے ہی رہنا دیپریشن پائدا ہو جانا اور اسی وجہ سے یہ دیپریشن حیث وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ سڈیٹیوٹیوٹ کو استعمال کرتی ہیں اور ایک اور بات لونگ ٹائم کے لیے لونگ ٹرم یوز آف سڈیٹیوٹیوٹ із جو ہوتا ہے وہ کاز بنتی ہیں سڈیٹیوٹز کا زیادہ استعمال سڈیٹیوٹس پیدا کرتا ہے جس انسان سو سائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہے یہ خیالات آتے ہیں کہ اگر میں سوسائیڈ کرلوں تو شاید میری ڈیپریشن شاید میری ٹینشن شاید میری مسائل ختم ہو جائیں ٹھیک ہے جی ایکچولی ایکچولی وہ کس کی ویسے وہ اس ڈرگز کی ویسے ہوتا ہے وہ اس کو ریلیف دے رہے ہیں وہ یہ احساس دے دیتی انسان کو کہ اگر تم یہ کام کر لوگے اگر آپ یہ کام کر لوگے تو آپ کو ریلیف مل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ مسائل کا حل کہیں نہیں مل رہا مسائل کل کیوں نہیں مل رہا کیونکہ اس ڈرگ نے آپ کے برین کو سوچنے کی صلاحیت کو ہی فریز کر دیا ہے اس ڈرگ نے سڈیٹیو نے آپ کے برین کی کام کرنے کی شمطہ کو ہی ختم کر دیا ہے کام کرنے کی کیپیسٹی کو ہی سلو کر دیا ہے تو اب آپ سوچ ہی نیر پا رہے ہیں کہ میں نے کسی مسئلہ کا حل کیسے ڈونڈنا ہے تو ڈیفینیلی تھوٹس پیدا ہوں گی کہ مر جاؤں کیسے سوسائیڈ کر لو یہ کر لو وہ کر لو اس طرح کی تھوٹس پیدا ہوں گی that is just because of sedatives next ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں narcotics narcotics میٹھے actually pain killer ہوتی ہیں بڑ یہ strong pain killer ہے previous lecture میں ہم نے پڑھا تھا analgesics کے عوارلے سے analgesics pain killer ہوتی ہیں بڑ وہ acute pain killer ہے وہ strong نہیں ہوتی وہ low potent ہوتی ہیں یہ high strong potency کی pain killers ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ use کی جاتی ہیں to relieve pain chronic pain جیسے کہ cancer کے patient کے لیے ٹھیک ہے جی cancer کے مریض جو بڑے بڑے یا شدید کسی قسم کا pain ہو رہا ہو اس وقت جو medicine recommend کی جائے گی that will be narcotics وہ narcotics ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ acute کے لیے use نہیں ہوتی narcotics narcotics acute کے لیے بھی use ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس کون سی ہیں جس طرح کے after operation use کیا جاتا ہے جو بھی tablets دی جاتی ہیں وہ ہمارے پاس کے ہیں جی وہ ہمارے پاس ہے acute pain وہ narcotics ہے اس کی best example ہے برکسن ٹھیک ہے جی یا borax borax بھی اس ہی کے اندر آ جاتی ہے یہ ہمارے پاس tablets ہوتی ہیں جو pain clear کے لیے جو operation کے بعد use کی جاتی گئے اس کے بعد ایک tablet ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈائیو مارفین ڈائیو مارفین وہ tablet ہے جو western یورپ کے اندر majority patient کو ان کے treatment کے لیے pain کو ختم کرنے کے لیے utilize کی جا رہتی ہیں first of all اس کا use کیا تھا اس کا use just کیا تھا کہ acute pain کے لیے بڑا آستہ آستہ اس کا استعمال بڑھتا چلا گیا اور یہ اپنے آپ میں patient کو شکار کرتی چلے گی اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا use abuse کا مطلب ہوتا ہے misuse کرنا اگر اس کا use یعنی نارکوٹکس کا abuse کیا جائے غلط استعمال کیا جائے زیادہ استعمال کیا جائے اس سے بہت سارے bad effect پیدا ہوتے ہیں جس میں پاگل پن بھی شامل ہے next one morfine جو ہوتی ہے morfine یا kodine یہ tablet ڈرگز ہیں جو opium سے حاصل ہوتی ہیں opium کو poppy plant سے حاصل opium poppy plant بھی کہا جاتا ہے اس سے ہی حاصل ہونے والی ڈرگز ہیں اس ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ ہمارے brain central nervous system کو control کرتی ہیں اور اس میں ہماری باڈی میں کیا پیدا کرتی ہیں ڈازینس پیدا کرتی ہے سستی پیدا کرتی ہیں کیونکہ یہ high potent medicines ہوتی ہیں اور اینی سے morfine سے ہی مزید synthesize کر کے ہم اسے جو ڈرگز بناتے ہیں بیٹا اس کو نام دے جاتا ہیروین اور یہ ایک نشہ ہے جو کہ سخت نقصان دے ہیں بہت ہی harmful ہے اور اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک نارکاوٹیک سے دوبارہ سے مسلسل use کرنے سے اس کے abuse کرنے سے ایک غلط نشے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے تو یہ تھی ہمارے پاس آج کے دو لیکچر جس میں ہم نے دیکھا کہ سڈیکٹیوز اور نارکاوٹیکس کیا ہوتی ہیں نیکس ہم انشاءاللہ ہیلو سینو جن مہروانہ کے بارے پڑھیں گے تب تک لئے اجازت لاحفظ